یار اصل میں نا میری اب عمر ہوگی ہے شادی کی ابھی فیلال تو سنگل ہی ہوں اور مجھے نا مطلب اب اب اتنی جلدی کسی پر اعتبار نہیں ہوتا تو میری امی ڈھونڈ رہی ہے میرے لیے خیر لیکن ہاں تو بھی ویری ہونس یاد مجھے نا وہ لوگ انتہائی برے لگتے ہیں جسے نا اللہ تعالی نے اچھا بلا لڑکا بنایا ہوتا ہے اور وہ فیمس ہونے کے چکر میں نا لڑکی بننے کے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں مطلب یار کس قسم کی بغیرتی ہے کونسا کیڑا ہے آپ کے اندر کہ آپ کو نا جو مردانگی سے دور کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب کیوں یار اللہ نے آپ کو اچھا بلا لڑکا بنایا آپ کیوں لڑکی بان رہے ہو اور پھر کچھ ایسی بھی اچھا مزے کی بات یہ ہے کچھ ایسے بھی فیمنسٹ ہوتے ہیں اور ان لوگ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب کہ یار حد کوملوت والوں حد اور دوسری بات یہ میں ان لوگوں کے لیے سپیشل میری لائن ہے جو ایسے لوگ کو سپورٹ کرتے ہیں جو لڑکاوں کے لڑکی بنا ہوتا ہے سپیشل ان کے لیے اللہ آپ کو بھی ایسی اولاد دے اگر آپ آمین ہی نہ بول سکتے تو شرم کرو بغیر تو شرم شرم کرو اللہ کو مانو یار اصل میں نا میری اب عمر ہوگی ہے شادی کی ابھی فیلال تو سنگل ہی ہوں اور مجھے نا مطلب اب اب اتنی جلدی کسی پر اعتبار نہیں ہوتا تو میری امی ڈھونڈ رہی ہے میرے لیے خیر یار فیضہ بابی کے بعد میں کیا کہوں میں آپ کو یار تو بی آنسٹ مطلب بابی نے مجھے اس کنڈیشن میں بھی دیکھا ہوا جو میری امی نے بھی نہیں مجھے دیکھا آج تک ٹھیک ہے مطلب بابی اور منیب خاص طور پر یہ دونوں میرے لیے میرے دل میں بہت سپیشل جگہ رکھتے ہیں اور میں بابی کو جنونلی کہ مانتوں کہ بابی کا رتبہ نہ میرے لیے ماں کے برابر ہے فیضہ بابی کا ٹھیک ہے کیونکہ جس طرح انہوں نے مجھے سنبھالایا نا میں نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اپنی امی کو بھی نہیں بتائی بابی کو بتا تو ان لوگوں نے جتنا مجھے مشکل وقت میں سنبھالا نا کوئی نہیں کسی کے لیے کرتا تو میں تو بہت زیادہ رسپیٹ کرتا ہوں ان کے یار اگر میں امبانی کا بیٹا ہوتا نا تو میں مسلمان نہیں ہوتا اور میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اس سے بڑی میرے لیے کوئی بھی سعادت نہیں ہے